جگہ کے اوپر درگاہوں کی پراپٹی سے قرائے آتے ہیں اچھا برا آتا ہے اور کئی جگہ آخواف کے اندر ہے تو آخواف کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی سمالے تو اس کا مطلب بنی پپلک کا پیسہ لے کر کے آپ اپنی مان مانی کریں پپلک کا پیسہ آتا ہے تو جو درگاہ میں آتا ہے تو ان کے نام سے لنگر کرو ہر روز وہ کیوں نہیں کرتے درگاہوں کا خرچہ کتنا ہے مظاوروں کو تنکہ دینا ہے اور کیا لائٹ کی بل دینا اور کیا رنگرگائی ہونا اور کیا جو بھی کوئی عقیدت من آتا ہے وہ کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کی خدمت کرتے ہوئے ان کا صدقہ کھا رہے ہیں سب ہی صدقہ ہی کھا رہے ہیں کل کائنات بنی ہے نبی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے آسمان زمین ہوا پانی کرس جو انسان بھی پیدا ہوا تو ان کے صدقے میں پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے تو کیا خون کر دیں یا لوٹ لیں یا اسلام کو تباہ کر دیں صدقے کا مطلب کیا ہے بلکل آج ہمارا دیکھو کئے بار میں نے کہا ہے ہماری خوم ہم اتحاد کی واسطی جو بھارا تیرا ساتھ سے کوشش کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی سمجھ نے کئے بار بول چکے ہیں بھریلی میں تین تین جمعیت دو بند میں تین تین جماعیت اور ندوہ میں تین تین صفے کچوچا پیری مرید یہ والے ہر جگہ اپنے اپنے یہ جب یہی لوگ ایک خوران کو ماننے والے ایک اللہ کو ماننے والے جب یہ ایک نہیں ہو کرتے جب خوم کچھ اس طرح سے توڑے ہیں تو خوم کا یہ حال کیسے ہوگا یہی جب ایک نہیں ہے تو اس خوم کا کیا ہوگا تو ان کو خوم کی پرواہ نہیں ہے یہ تو اپنے اپنے ایجنڈے پر چل رہے ہیں اور یہ ساری خوم کو اپنے حکوم پر چلا کر کے خوم کو تباہ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی صلاح ہونا چاہیے یہ سب خامیاں ہیں خوتائیاں ہیں تو ان کو اس کے باہدیت ہے آپ جیسے آپ کے ادارے کیوں خاموش ہیں صدایت صدایت تحت والے ہی تو ہرمشہ آواز اٹھا رہے ہیں صدایت تحت والے ہی تو سب کچھ بول رہے ہیں حقبت وہی تو کر رہے ہیں جانے والے جنہوں میں کیا پہل رہے گی صدایت تحت کی پہلے ہی کوشش رہے کہ عوام تک عوام سمجھ جائے کہ یہ سارے چکروں سے ہٹ کر کے اپنا اپنا ایمان آپ خود سامال کر کے جو سچا ہی اس کے پر چلنے کی کوشش کریں اور نہ سیاست دانوں کی بہت میں آئے نہ مولیوں کی بہت میں نہ پیروں فقیروں کی بہت میں آئے جو ان کو اچھا لگے اس کے پر چلیں بس موسیقی